اپنی پسند کی فیلڈ میں کامیاب کیسے ہوا جائے؟ اس میں نہ تو کوئی سکوپ ہے اور نہ ہی پیسہ اکثر نوجوانوں کا شکوا ہے کہ شوک پورا کریں یا پیسہ کمائیں آئیے سوال کا جواب لیتے ہیں انٹرٹیرمنٹ کی دنیا میں مقبول دا والٹ ڈزنی کمپنی کے فاؤنڈر والٹ ڈزنی کی کہانی سے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے سوال کا جواب کیسے تلاش کیا گھر کا رخبار پھینکنے والا دس سالہ یہ لڑکا ہر صبح ساڑھے تین بچے اٹھتا اپنی جسامت سے دگنا وزن اٹھائے سردی سے ٹھٹھرتے گھروں میں اخبار پھینکتا تو کبھی سستانے کو کسی دروازے کے سامنے کچھ دیر بیٹھ جاتا جب کوئی لیٹ اخبار ملنے پر شکایت کرتا یا گیڑا اخبار ملنے پر نرازگی کا اظہار کرتا تو اسے اپنے باپ سے خوب ڈانٹ ڈپٹ سننے کو ملتی اسی ڈر سے ہر صبح اس کی آنکھ یہ بھیانک خواب دیکھتے ہوئے کھل جاتی کہ آج پھر ایک گھر میں وہ اخبار دینا بھول گیا ہے اور اب اپنے باپ کے سامنے کٹھہرے میں کھڑا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اپنے کام سے فارق ہو کر واپس آتا تو اپنی ماں کو کام کرتے دیکھ کر اس کے ذہن میں کئی سوالوں برتے کئی خواب جاگتے اور پھر وہ اس زندگی سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا فارق وقت میں تلخ حقائق کو خود میں سمیٹے وہ اکثر غیر محسوس طریقے سے انہیں ڈرائنگ کرتا اور اپنی صورتحال کی بہترین منظر کشی کر ڈالتا ڈرائنگ کے اسی شوک کو اینیمیٹڈ ویڈیوز میں بدلنے کی خواہش نے پہلے اس لڑکے کو اینیمیٹر بنایا تو پھر وائس ایکٹر جہاں ہر کام خود کرنے کی عادت نے اسے رائٹر اور ایک فلم پروڈیوسر بنایا وہی سخت محنت اور پرعظم رہنے کی بدولت وہ بنا مشہور ترین بزنس ٹائکون انٹوٹینمنٹ کی دنیا میں مقبول دا والڈ ڈزنی کمپنی کے مالک والڈ ڈزنی نے امریکن اینیمیشن انڈسٹری کے پائنئر کی حیثیت سے بتیس آسکر اوارڈز پانچ ایمی اوارڈز اور پانچ احزازی ڈکٹر ایڈ ڈگریاں حاصل کر کے اپنی توقعات سے بڑھ کر اپنے خواب سچ کر دکھائے چارلز ایلبرٹ پوائزنٹ اپنی کتاب ہاؤ ٹو تھنک لائک ملینئر میں بتاتے ہیں وہ چند حصول جو والڈ ڈزنی کی کامیابی کی وجہ بنے پہلا حصول کامیاب ہونے اور پیسہ کمانے کی شدید خواہش نے مجھے ایک کامیاب ملینئر بنایا والڈ ڈزنی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے بچپن میں ہی کامیاب ہونے کا پختہ اہد کر لیا تھا اور کامیابی کے راز کی تلاش اس وقت شروع کر دی تھی جب میں بڑے گھروں میں اخبار پھینکتے ہوئے ان کے سہن میں بکھرے مہنگے کھلونے دیکھ کر سوچتا تھا کہ کوئی تو ایسا راز ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ کامیاب ہیں تو کچھ ناکام کچھ امیر ہیں تو کچھ غریب یہ حقیقت ہے کہ انسان اسی چیز کو حاصل کرتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے یا جسے پانے کی شدید خواہش رکھتا ہے دوسرا اصول اپنا کام کرنے اور سیلف ڈیپینڈنٹ بننے کی خواہش ڈسلی نین کے فاؤنڈر کا کہنا ہے کہ میرے اندر خود مختار بننے کی خواہش تب پیدا ہوئی جب میں نے اپنے باپ کے ساتھ چھ سال اخبار دینے کا کام کیا لیکن مجھے ایک بھی پیسہ نہ ملا ہر دفعہ پیسے مانگنے پر ایک ہی بات سننا پڑتی میں تمہیں پہننے کو لباس اور کھانے کو کھانا دیتا ہوں اس کے علاوہ اپنی خواہشات سے مجھے پریشان نہ کیا کرو لیکن میں نے خود مختار بننا تب سیکھا جب پہلی جنگ عظیم میں ہمیں اپنا اخبار کا کاروبار بیچنا پڑا اور میرے والد نے پھلوں کا جام تیار کرنے کے کام کا آغاز کیا جس کی مخالفت میں میں نے گھر چھوڑا اور کینسرز پہنچ کر وہاں کے سب سے بڑے اخبار دستار کے دفتر گیا اور کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اخبار کا مینجر کہنے لگا ہمارے اخبار کو کسی بھی کارٹونسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس طواب سے میں نے امید نہیں چھوڑی اور جگہ جگہ اپلائے کرنے کے بعد بلاخر ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جہاں صرف ایک سیزن کے لیے ینگ کمرشل آرٹسٹ کی تلاش تھی تیسرا اصول اپنے کام میں اپنے انفرادیت پیدا کریں کینسرز سٹی آدمی کا پوسٹر بنانے کو دیا تو اس نے پوسٹر میں آدمی کی ناک کی جگہ بل بنا دیا جب پوسٹر سکرین پر دکھایا گیا تو والٹ کے اس نئے پن اور چیزوں کو دیکھنے کے منفرد انداز سے کئی لوگ خوش ہوئے اور پھر اسی سوچ کی انفرادیت سے اس کے راستے کی مشکلات بڑھنے لگیں والٹ ڈیزنی نے جب کارٹونس کو اپنے انداز سے بنانے کی کوشش کی تو اسے اپنے بوس سے اس کام کی اجازت نہ ملی اپنے شوک اور مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے وہ کئی ماہ تک اپنے بوس کے سامنے کیمرہ ادھار لینے کے لیے گڑ گراتا رہا آخر ایک دن والٹ ڈیزنی کو اپنی کمپنی سے کیمرہ گھر لے جانے کی اجازت ملی تو اس نے اپنے گراج کو سٹوڈیو میں بتلا اور اینی میٹیڈ فلمز بنانا شروع کر دیں اس کے بعد اپنی کالیکشن مشہور سینما ڈائریکٹر کو دکھائی تو وہ یہ کالیکشن دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ کام روایت تھی کام سے مختلف اور بہت منفرد تھا چوتھا اصول جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اسے سیکھیں کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کا راز ہے کہ پہلے اس کام کو سیکھا جائے اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے آغاز میں والٹ ڈیزنی کی اینی میٹیڈ ویڈیوز سینما میں اشتہاروں کی جگہ دکھائی جاتی تھی تاکہ اس سے لوگ لطفندوز ہوں اس سے ملنے والی رقم سے اس نے اپنا کیمرہ خریدا اور جب کارٹون سینما گھروں کی زینت بنتے ہی لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے لگے تو اس نے لاف اوگرام سٹوڈیو کے نام سے ذاتی کمپنی کا آغاز کیا ہر چیز اپنے کام کو بہتر کرنے میں لگا دی تمام جمع پونجی سے اپنے خواب کو حقیقی رنگ دینے کی کوشش کے بعد بھی جب اسے اپنی محنت کا صحیح معافظہ نہ ملا تو ایک ہی سال میں دیوالیا ہو گیا اور پھر ہفتے میں ایک دن نہانے کے لیے بھی وہ ریلوے سٹیشن کا رخ کرتا انہی دنوں اینیمیٹیڈ پروجیکٹ پر مزید کام نہ کرنے کی وجہ جب والڈ ڈیزنی سے پوچھی گئی تو کہنے لگا میرے پاس جوتوں کا ایک ہی جوڑا ہے اور وہ موچی کے پاس ہے جسے واپس لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں والڈ ڈیزنی لکھتے ہیں کہ اپنا کام سیکھنے کے بعد میں کبھی اپنے کسی پروجیکٹ میں ناکام نہیں ہوا اور سخت مشکل اور تکلیفت حالات نے مجھے کئی طرح سے سکھایا اور بنایا ان کے بغیر شاید میں کبھی بھی وہ نہ بن پاتا جو میں بن گیا ہوں دوستو یہ تھی والڈ ڈیزنی کی کہانی کومنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نے اپنی کہانی اور والڈ ڈیزنی کی کہانی میں کیا فرق دیکھا اسی طرح مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے کتاب سنو چینل اور سیکھتے رہیے عظیم مصنفین کے عظیم فلسفے اور تصورات ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی